جیسے ہی لفظ عدل ہماری زبان پر آئے تو جس شخصیت کا عکس ہمارے دل و دماغ پر اترتا ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور یہ چیز حضرت عمر میں یہ نسل در نسل تھی یعنی آپ کے جینز میں تھی حضرت عمر کے جدہ امجد ہیں عادی اور اسی سے پھر حضرت عمر جو ہے وہ بنو عدی کہلاتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بنو تیم کہلاتے ہیں حضرت عثمان بنو عمیہ کہلاتے ہیں حضرت علی بنو حاشم کہلاتے ہیں تو حضرت عمر کون سے خاندان سے ہیں بنو عدی سے اب بنو عدی یعنی وہ عدی جو تھے وہ تمام قریش کے معاملات کا تصفیہ کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق بھی اسلام لانے سے پہلے معاملات کا تصفیہ کرتے تھے انصاف کرتے تھے عدل کرتے تھے تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے جینز میں عدل شامل ہے انصاف کرنا شامل ہے اور دوسری چیز یہ تو جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے تو ظاہر ہے کہ جو بھی ایمان لاتا اس وقت اس پر ظلم ہوتا ستم ہوتا لوگ اس کے مخالف ہو جاتے تو بہت سے لوگ جن کے بڑے موجود تھے جن کے خاندان موجود تھے وہ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتے تھے حضرت ابو بکر کو ان کے خاندان نے اپنی پناہ میں لیا اور حضرت عثمان کو ان کے خاندان نے اپنی پناہ میں لیا حضرت علی کو ان کے خاندان نے اپنی پناہ میں لیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب یعنی ان کے خاندان نے اپنی پناہ میں لیا اسی طرح حضرت عمر جب اسلام لائے اور لوگ آپ کو مارنے کے لیے دھوڑے آپ کو برا بلا کہنے لگے تو آس اپنے بائل جو رشتے میں آپ کے مامو لگتے تھے کہنے لگے لوگوں رک جاؤ میں عمر کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں لیکن قربان جاؤں عمر کا وہ جذبہ عادل اللہ نے ان کے اندر جو ودیت کر رکھا تھا ابھی آپ قاضی نہیں ہیں ابھی آپ حکمران نہیں ہیں ابھی آپ کے پاس طاقت نہیں ہیں ابھی آپ کے پاس قوت نہیں ہیں ابھی آپ اس مقام اور منصف پہ نہیں پہنچے نو مسلم ہیں ابھی لیکن آپ نے کیا کہا آپ نے کہا مامو جان مجھے آپ کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آس اپنے بائل نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو تمہیں پناہ کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہیں ماریں گے ظلم کریں گے ستم کریں گے تو جانتے ہو اس عادل کے تاجدار نے کیا جواب دیا فرمایا کہ میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ستم ہوتا ہے گرم ریف پر لٹایا جاتا ہے پتھروں پر لٹایا جاتا ہے سولی پر چڑھایا جاتا ہے دار پر لٹکایا جاتا ہے فرمایا اگر میں اپنی آنکھوں سے ان کا ظلم اور ستم دیکھوں اور خود میں پناہ میں رہوں مزے سے رہوں تو فرمایا ایسے ایمان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی پناہ کو ٹھکراتا ہوں میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا یہ آپ کا جذبہ عدل ہے اور پھر کچھ دن گزرے تھے کہ اپنی جرت ایمانی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے بیت اللہ میں پہنچ گئے اور باجماعت جا کے نماز ادا کی اس منظر کو دیکھ کر میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لکب دیا وہ عمر بن خطاب جو کافروں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اس پر یہ بہتان لگانا کہ اس نے آل رسول کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے کوئی جبر کیا ہے یہ انسانی فطرت کی نہیں بلکہ شیطانی فطرت کی علامت ہے عمر تو ویسے ہی بہت شان والا ہے نرالی شان و شوقت ہے عمر فاروق عاظم کی ہمارے دل میں عزت ہے عمر فاروق عاظم کی زمانے کو ضرورت ہے عمر فاروق عاظم کی بہت جامع خلافت ہے عمر فاروق عاظم کی